جب مہاراجہ نے اس نو عمر مغنیہ کی آواز سنی اور رقص دیکھا تو اس کے سہر میں مبتلا ہو گیا اسے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ مغنیہ اور رکاسہ عمرت سر سے ہے تو وہ خود اسے ملنے چلا گیا اور اسے مبوبہ بنا کر رکھنے کی خواہش کی جس کا رکاسہ نے انکار کر دیا البتہ مہاراجہ کی بیوی بننا منظور کر لیا اس کے بعد مہاراجہ نے گل بہار بیگم کا ہاتھ بقاعدہ طور پر ان کے گھر والوں سے مانگ لیا اس وقت گل بہار بیگم کی عمر محض اٹھارہ سال تھی جبکہ مہاراجہ کی عمر اس وقت اکاون سال کے لگ بگ تھی اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں لہور کے میانی صاحب قبرستان کے ایک ایسے حیاتے میں جس میں ایک بہت بڑی چاردواری کے اندر ایک وسیع اور ریز باگ کے اثار آپ کو نظر آئیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے ایک جانب ایک بہت خوبصورت مقبرہ بھی موجود ہے جی خواتین و حضرات یہ ایک وسیع اور ریز حیاتے کے اندر جو مقبرہ ہے یہ گل بہار بیگم کا ہے جو کہ مہاراجہ رنجید سنگھ کی ایک آخری ملکہ تھی اور گل بیگم عمر اسر کی ایک پنجابی مسلمان رکس کرنے والی لڑکی تھی اور عمر اسر کے پاس روپڑ میں اسی مغنیہ اور رکاسہ کا رکس دے کر مہاراجہ رنجید سنگھ اس کے سہر میں مبتلا ہو گیا تھا انہوں نے اٹھارہ سو اکتیز اسوی میں شادی کر لی تھی اس وسیع اور ریز حیاتے میں ایک بہت بڑا باغ ہوا کرتا تھا اور اس میں بقاعدہ طور پر چہار باغ طرز کا جو باغ بنایا گیا تھا وہ مہارانی گل بہار بیگم نے مغلیہ طرز تمیر کے مطابق بنایا تھا جس کے درمیان میں چاروں طرف فوارے تھے اور چار خوبصورت باغ بھی تھے یہ جو درمیان میں آپ کو ایک چبوترہ جس کے چار دواری ہے نظر آ رہا ہے اس کے اندر اب تو تین قبریں ہیں کہا جاتا ہے کہ دو تو گل بھار بیگم کے محافظ تھے اور اس کے درمیان اس کے موں بولے بیٹے سردار خان کی بھی قبر ہے اب اس کے دیکھ بال بہت عصے تک مکمل نہیں ہوئی اور یہ آپ اس کی خاصتہ حالی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے کئی دھائیوں سے پڑا ہوا ہے اٹھارہ سو اکتیس اسوی میں جب مہاراجہ رنجیز سنگھ کی اور گل بھار بیگم کی شادی ہوئی تو اس شادی سے پہلے سکھ حلقوں نے اس کی بہت مخالفت کی اور یہ شاد رکھی کہ لڑکی پہلے سکھ مذہب اختیار کرے لیکن گل بھار بیگم نے سکھ مذہب اختیار کرنے سے انکار کر دیا تاہم مہاراجہ نے مذہبت کی اور گل بھار بیگم کی طرف داری کی مہاراجہ رنجیز سنگھ اور گل بھار بیگم کی شادی اس وقت پورے پنجاب میں ایک مثال بن گئی جس پر ایک خطی رقم خرج کی گئی اور مہاراجہ رنجیز سنگھ نے شادی کے موقع پر گل بھار بیگم کو ہیروں سے جڑے سونے کے بہت خوبصورت اور انتہائی قیمتی زیورات بھی توفے میں دیئے تھے شادی کے بعد رنجیز سنگھ نے اس کا نام گل بیگم سے مہارانی گل بھار بیگم رکھ دیا اور دوسری درباری خواتین سے انچا مقام دیا وہ اکثر جلوسوں کے دنیان مہاراجہ کے ساتھ شاہی ہاتھی پر سوار نظر آتی تھی اسے اندرون لہور میں رنگ محل کے پاس ایک حویلی بھی توفے میں دیئی کی تھی یہ خواتین و ذرات یہ باغ اور اس میں ایک طرف واقعہ مقبرہ یہ گل بھار بیگم نے کچھ روایات کے مطابق اٹھارہ سو اکامن میں اور کچھ دیگر روایات کے مطابق اٹھارہ سو چھپن میں خود تعمیر کروایا تھا مہارانی کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ اٹھارہ سو انتالیس میں مہاراجہ رنجیز سنگھ کا انتقال ہو گیا اور اٹھارہ سو انچاس میں انگریزوں نے بھی پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا انگریزوں نے مہاراجہ رنجیز سنگھ کی صاحب اولاد بیویوں کو یا ملکاؤں کو دیس نکالہ دے دیا لیکن گل بھار بیگوں کو ایک علاقے میں محدود کر دیا اور اس کی ایک پینشن مقرر کر دی جو بعض روایات کے مطابق بارہ سو روپے تھی اور بعض روایات کے مطابق تقویباً بارہ ہزار سلانہ کے ساب سے اسے دی جاتی تھی بعد میں اس نے ایک بیٹا گود لے لیا جس کا نام سردار خان تھا جو اس کی دیکھ بال کرتا تھا مقبرے کے سامنے ماتھے پر ایک خوبصورت ماربل کی تختی لگی ہوئی ہے جس پر گل بیگم کا نام بھی کندہ ہے اور اس کے لے پالک بیٹے سردار خان کا نام بھی تحریر ہے اس باگ کے جنوب کے جانب جس میں گل بھار بیگم کا مقبرہ بھی شامل ہے ایک بہت بڑا دروازہ ہے جس کے آگے ڈیوڑی ہے یہ دو منزلہ دروازہ ہے جو کہ نگرانی کے لیے اور باہ کے اندر داخلی کے لیے اسمال ہوتا تھا اب یہ بہت محدود ہو چکا ہے آئیے اس کو اوپر چلتے ہیں اوپر کی منزل بھی بہت خاص حالت میں ہے کوئی دیکھ بال نہیں ہے تمام درے ایٹیں لگا کر بند کیے گئے ہیں اور اس کی بھی حالت بہت مخدوش ہے یہ مرکریز دروازہ کی ڈیوڑی کی پہلی منزل ہے یہ کبھی بہت خوبصورت اور اندر سے بھی بہت نقشنگار بنائے گئے تھے یہ دو منزلہ گیٹ کے اندر کی ڈیوڑی کا منزل ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے خوبصورت باگ کا احیاطہ بھی نظر آ رہا ہے جس کے درمیان ایک چبوترے میں آپ کو پہلے تین قبریں بھی دکھا چکے ہیں یہ اب آپ کو اسی ڈیوڑی کے نچلی منزل پر لے کر چلتے ہیں اور اس کا مرکریز دروازہ دکھاتے ہیں یہ مرکریز دروازہ جو کہ جنوب کے جانب ہے وہاں پر تعمیرات کے وجہ سے یہ کافی حد تک بند ہو چکا ہے اور بہت کم استعمال ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف جو کبرستانگ طرف کھلا راستہ ہے وہی زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین دروازے کی ڈیوڑی کا وہ نچلا علاقہ ہے بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کی خاصتہ حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قابل رحم ہے کوئی کام یہاں پر نہیں ہو رہا اور یہ دروازہ جو بھائر گلی میں کھلتا ہے اکثر بندی رہتا ہے یہ خواتین نظرات آپ پر پہنچ چکے ہیں گلبہار بیگم کے مین مقبعے کے پاس جس کے سامنے آپ کچھ کبریں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کبریں اسی کے موں بولے بیٹے صدار خان کی آگے نسلوں میں سے ہیں جو اسی علاقے میں رہائش پذیر ہیں اور یہ بھی آج کل اسی مقبرے کے اور باگ کے مالک ہیں لیکن باگ کی دیکھ بال اور تعمیر و مرمد کا کام انتہائی سوست ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ ناظرین آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ راجہ رنجی سنگھ کی بیگم گلبہار بیگم کا مقبرہ آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے ایک بہت بڑا گمبت بنا ہوئے سامنے دیواریں ہیں کبھی یہ اپنے وقت میں بہت خوبصورت اس کی حویلی بھی تھی اور اس کے مرنے کے بعد یہاں پر اس کا مقبرہ بنائے گیا ہے اس کے آس پاس آپ دیکھیں بہت بڑی حویلی ہے یہ مقبرہ اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے اس میں فرسکو کا ایسا شاندار کام کیا گیا تھا کہ لوگ حیران رہ گئے اس امارت کی سجاوڑ کے لیے کاریگروں نے مغل اور سکھ آرٹ دونوں کے اشتراک سے ایک منفید شاہکار تخلی کیا تھا جو اب بھی مقبر کے اندر گئیں گئیں دیکھا جا سکتا ہے اس بار کے دس سال بعد اٹھارہ سو تیسٹھ میں لاہور کی ملکہ بھی کوچ کر گئی اور اس کا مدفن بھی یہی مقبرہ ٹھہرا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بیٹا بھی یہی دفن ہوا مقبرے کا ایک دروازہ ہے اور تین عدد محرابیں ہیں جہاں ایٹوں کی جالیاں بنائی گئی ہیں بیج والی محراب کے اوپر ایک تختی پر فارسی عبارت میں گل بیگم اور صدار خان کا نام بھی پڑھا جا سکتا ہے محرابوں کے اوپر بنے گل بوٹے اور نقشو نگار اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں لیکن یہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں مقبرے کے اندر ایک چبوترے پر سنگ مرمر سے بنی گل بیگم کی قبر موجود ہے اندرونی محرابوں اور چھت پر فریسکو کا کام اب بھی کافی بہتر حالت میں موجود ہے اور نظر آتا ہے کالے ماربل کے چبوترے کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سفید سنگ مرمر کا تعویز ہے جو گل بہار بیگم کی قبر ہے یہ این وست میں ہے اس اوپر مقبرے کے اندرونی عصو پر بہت خوبصورت کام آپ کو نظر آتا ہے اور کافی عطاق بہتر حالت میں ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل تازہ اور نیا کام کیا گیا ہو بہت خوبصورت مقبرہ ہے اندر سے لیکن باہر سے خواستہ عالت اس کو ویران کر رہی ہے اور یہ کسی حد تک اسیب زیادہ بھی نظر آتا ہے مقبرے کے اندرونی محرابوں اور چھت کے اوپر بہت ہی امدہ قسم کا کام اب بھی نظر آتا ہے لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روشنی نہ ہونے کے وجہ سے کوئی خاص آپ کو تازہ اور زیادہ واضح نظر نہیں آرہا لیکن یہ خوبصورتی آپ اندر کھڑے ہو کر اور روشنی کی موجودگی میں دیکھ سکتے ہیں اور انتہائی خوبصورت فریسکو کا کام یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے اور واقعی یہ اندر سے دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس مقبرے کے اندرونی جانب چھت پر فریسکو ورک کے درمیان کہیں کہیں آپ کو شیشہ لگا ہوا نظر آتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کرتا ہے اور یہ کسی حد تک شیش مال کا درجہ بھی رکھتا ہے